موسیقی اسلام علیکم جیمینائز میں ہوں شیخ زبا رضا جاوہ آپ کا اپنا اسٹرولجر حمد و سنہہ رب العزت کی درود و سلام محمد و آل وحبت آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا ہم اس وقت ڈسورس کرنے لگے ہیں 18 سے 24 سکتوبر کو اور امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کے لئے ویڈیو جو ہے وہ انفرمیٹیو ثابت ہوگی آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ مرکری جو کہ ریٹرو گریٹ ہو چکا ہے اور آپ کے ذائجے کے چھٹے گھر میں موجود ہے کمردرکرب سٹارٹ ہو چکا کچھ حصہ اس کا اس ہفتے میں کچھ گزشتہ ہفتے میں تھا کیونکہ یہ سترہ تاریخ سے سٹارٹ ہو چکا اور یہ ہفتہ جو ہے وہ 18 سے اس کے بعد نیا چاند ہے ربیل اول کا مبارک مہینے کا آغاز ہو رہا ہے انیس تاریخ کو اور اس کے بعد 23 اکتوبر کو جو ہے سن جو ہے یہ آپ کے ذائجے کے پانچوے سے نکل کے آپ کے ذائجے کے چھٹے گھر میں آ جائے گا چھٹے گھر میں سن کے آنے سے کیا تبدیلیاں آپ کے اوپر انما ہو رہی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور دوبارہ اس چینل پر آنا چاہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو چینل سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پوچھ کر لیجئے گے اور اگر آپ آل اڈی ہمارے سبسکرائبر ہیں تو یہ ویڈیو آپ شیئر کرتے ہیں چلا جائے کریں یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور سب جو ہے وہ اس سے مستفید ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ کا اپنا رولنگ پرانیٹ مرکری مرکری آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں موجود ہے اور اب یہ ریٹو گریٹ ہو چکا ہے چھٹا گھر جائے یہ مخالفین کا ہے آپ کی جاب کا ہے آپ کی تحریر کا ہے آپ کی تقریر کا ہے اور چونکہ یہ آپ کے اپنی سائن لارڈ ہے so that's why میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی سوچ کو منفی ہونے سے روکنا ہے positivity جو ہے وہ اپنے اندر رکھنی ہے تنقید نکاری سے آپ کو گریز کرنا ہے فوری طور پر reply نہیں دینا باتوں کا some time انسان چونکہ آپ میں پرودگار نے آپ کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں آپ اسی روٹین میں چلتے رہیں گے جبکہ مرکری ریٹو گریٹ ہو چکا ہے سو یہ آپ سے reply جو ہے وہ positive جو ہے negative جو ہے وہ دلوا دے گا یہ چیزیں بہت یہاں ہوتی ہیں کسی سے بھی وعدہ کرنے سے گریز کیجئے گا تحریری معاہدوں سے آپ کو گریز کرنا ہے اور specially میں آپ کو یہ کہوں گا کہ time کو ضائع کرنے سے آپ نے گریز کرنا ہے اب چونکہ آپ ذنی انتشار کا شکار ہوں گے سو اس وجہ سے آپ اپنا time waste کرسکیں گے گو مگو کی قفیت میں جا کے اب یہ آپ نے کرنا کیسے ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر بدھ کو آدھا کلو مونگ ثابت کا صدقہ دینا اپنی روٹین بنا لیجئے میرے خیال میں دو یا تین شاید بدھ آئیں گی اس دوران میں تو صرف ہر بدھ کو آپ نے آدھا کلو مونگ ثابت کا صدقہ دے دینا اس کے لبا گارڈن کی سہر کرنا اپنا معمول بنایے یہ جو گرینری ہے یہ ایک قسم کی آپ کی therapy ہے بڑی زبدست قسم کی صبح اٹھئے تھوڑی تفریق کیجئے یا اپنے family اپنے بچوں کے ساتھ آپ کوئی ایک دن spend کر لیں ویکنڈ پہ چلے جائیے اور آپ تھوڑا سا گارڈن گھوم کے آئیں یہ آپ کی mental abilities کو آپ سمجھ لیں کہ ایک fuel کا کام کرے گی دوبارہ جو ہے وہ charging آپ کو مل لائے گی اور آپ اس کی negativity کو جب وہ break کر سکیں گے انشاءاللہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ ایک emerald پہنیں اپنے ہاتھ میں تو بہت بہتر ہوگا امریل میں ہمیشہ جمناہ اس کو recommend کرتا ہوں امریل اگر فور نہ کرتے ہوں تو جیڑ پہن لیجئے یا آپ green gate کی یا جیڑ کی تسبیح بھی استعمال کر سکتے ہیں اس وقت اور اسم اعظم ہے یا علیو یا عظیم جو آپ کو پڑھنا ہے یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے ایک تسبیح کم از کم روزانہ صبح شام پڑھی ہے یہ پانچ منٹ کا کام نہیں ہے اور صرف پانچ منٹ آپ پروردگار کے حضور پیش ہو کے اپنے بہت سارے معاملات کو جائے بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ ٹپ آپ کے لئے بہترین ہوگی جاب پرسن جو لوگ ہیں ان کو میں strongly recommend کروں گا کہ آپ نے اپنی جو return farm کی جو چیزیں ہیں جو آپ کی جو bosses ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بھی آپ نے بہت ہی احتیاط کرنی ہے چونکہ مرکری آپ کے چوتھے گھر کا بھی حاکم ہے اور وہاں پہ وینس جو وہ negative ہوا ہوا ہے debilited ہے سو میں آپ سے کہوں گا کہ یہاں پہ بھی آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی خان کی محول آپ کا disturb ہو سکتا ہے آپ کی کچھ غلط جملوں کی وجہ سے یا آپ کی negative thoughts ہیں اس کی وجہ سے سواری اور property کی خرید و فروخت سے آپ کو جو ہے وہ گریز کرنی چاہیے یہ بھی اب آپ کے لئے بہتر نہیں ہوگا گھر کے محول کو اگر آپ اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو بیس و تقرار سے جو ہے وہ گریز کرنا ہوگا خانمال کا حاکم سیارہ کمر کمر جو ہے یہ آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں اس کو حبود سترہ اٹھارہ اور انیس تین دن اگر آپ نے اس کا صدقہ دے دیا ہے بہت اچھا ہے اگر آپ نے نہیں دیا تو پہلی فرصت میں دو گلو ٹوٹا چاوہ لاتا یا دودھ کا صدقہ آپ دیکھیں تو اس معاملے کو بہتر کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ یعنی آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فیس بک پہ انسٹرگرام پہ ٹوٹر پہ سب جگہ اس کی پوسٹ ہم دیتے ہیں کہ کمر در اکرب شروع ہوا ہے تو آپ اس کو صدقہ ضرور دے لیں یہ پوسٹ اگر آپ تک نہیں پہنچتی تو آپ وہاں پہ آپ میں فالو کر لیجئے اور اس پوسٹ کو شیئر کرتے چلا جائے کریں تاکہ سب جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں کمر کو ہی یہ نیو مون ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ کے معاملات میں جو ہے وہ بہتری بھی آئے گی ربیل اول کا جیسے میں نے کہا کہ سعادتوں بھرے مہینے کا آغاز ہوگا اور میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے آپ کے ایک ویڈیو جیسے کہ میں نے لانسٹیر دی تھی کہ آپ ربیل اول کی ان سعادتوں کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں کچھ بہتر عمل میں وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کے لئے ضرور بناوں چونکہ تھوڑی مصرفت زیادہ ہے اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوشش کروں گا تو آپ نے نوٹفکیشن پر یہ لازمی طور پر نظر رکھنی ہے آپ کے پانچوے گھر کا حاکم بھی آپ کے چوتھے گھر میں کھڑا ہے بچوں کی وجہ سے بھی گھر کے معاملات تھوڑی ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں اور آپ کو اپنے منگنی تیہ پانے سے اس کو گریز کرنا ہے بات تو ضرور چلے گی گھر پہ لیکن اس وقت اگر آپ انگینجمنٹ کی طرف جائیں گے تو پھر یہ معاملہ آپ کا خراب ہو جائے گا بہتر ہے اب میں آپ کو بتاتا چلے چونکہ اٹھائیس کو ویننز ہے وہ آپ کے چوتھے سے نکل کے پانچوے گھر میں ہو رہے ہیں این آپ کی انگینجمنٹ کی جگہ پہ جو ہے وہ آ جائے گا ایک بہترین ٹائم کا آغاز ہوگا سو میں یہ کہوں گا کہ آپ تھوڑا ویٹ کیجئے اس سفتے اس پلان کو چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ چوبیس تک ہے اور اٹھائیس کو انشاءاللہ یعنی نیکس ویک سے جو ہے وہ ویننز بہتر ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ یہ معاملات آپ کے بہتر ہوتے چلے جائیں گے ایڈوکیشن آپ کی جو ہے یہ آپ کے لئے سپیشلی میں کہوں گا بیسک ایڈوکیشن حاصل کرنے والے جو جیمنائز بچے ہیں ان کو اور بھی اور مجھے آپ بڑوں کو بھی کہنا پڑے گا چونکہ مرگی جو ہے یہ ریٹو گیٹ ہے سو آپ کو ارتقاض کی کمی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے اس کے لئے وہی صدقہ ہے اور وہی اسمعظم یا علی و یا عظیم کا اور آدھ اگل موں صحابت کا صدقہ جو ہے یہی دینا آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ کے ازدواجی زندگی کا حاکم سیارہ آٹھویں گھر میں ہے پہلے تو یہ بلکل ایٹو گریٹ تھا اب پھر بھی معاملہ جو ہے وہ بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں جیسے جیسے ہی جیپیٹر سٹینڈ بائی ہوا ہے جیسے ہی سیٹرن آٹھویں میں سٹینڈ بائی ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کی زندگی میں ایک مصبت تبدیلی جو ہے وہ آ چکی ہے ازدواجی تعلقات آپ کے بہتر ہو رہے ہیں اور مزید انشاءاللہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے اسی طرح آپ کے شریک کے یاد کی صحت جو متاثر ہو رہی تھی وہ بھی اب بیتے کی طرف انشاءاللہ چلنا شروع ہو چکی ہے آپ کے نامے گھر کا حاکم سیارہ زہل یہ آپ کے آٹھویں موجود ہے سالی تکارب سے ابھی بھی یہ آپ کا ڈسٹنس جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں بہت زیادہ اچھے تعلقات نہیں ہیں لیکن آپ بہت زیادہ خرابی بھی نہیں ہے جس کو میں یہ کہوں کہ یہ بڑا آپ کے لئے پرابلمیٹک جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں چونکہ 29 سپٹیمبر سے جب سے جب یہ سیٹرن جو ہے سٹینڈ بائی ہوا ہے ان معاملات میں آپ کے جو ہے وہ بہتری آ چکی ہوئی ہے سو یہ آپ کے لئے بہتر ہے بیرون ملک سفر آپ کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ سپیچولیزم کی طرف آپ کے ذہن جو ہے وہ مائل ہوگا اس کے علاوہ کوئی لانگ ڈسٹنس جنرنی بھی آپ کر سکتے ہیں جو کہ لازمی نہیں کہ بیرون ملک آپ دورنا ملک بھی کوئی لمبا سفر جو ہے اس کا بھی آپ کو موقع مل سکتا ہے اس کے علاوہ جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے آپ کی ہائر ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن کا حالے سے آپ ابھی بھی تھوڑا سکتا زبزب کا شکار ہے اور چونکہ اب مرکری بھی ریٹو گریٹ ہوگا اور اور تستیز کی نظر بنا رہی ہے تو یہ یہاں پہ آپ سے کچھ پھر غلط فیصل جو ہے کروا سکتا ہے یہ جنرل ہورسکوپ ہوتا ہے جو ہم یہاں پہ بتاتے ہیں انڈیویجیل کے لیے ہمارا نمبر ڈسپلی پی آ رہا ہوتا ہے آپ اس پہ رابطہ کر کے اگر کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو آپ اس پہ رابطہ کر کے ہم سے جوائن کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہوتا کہ یہ سب چیزیں آپ سے ملتی ہو آپ کے محل سے مطابقت کر رہی ہوں کچھ ڈیفرنس ڈیفنیٹلی ہوتا ہے جو کہ آپ کے انڈیویجیل چارٹ کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کے کیری روزگار پہ آپ کی توجہ بہت زیادہ جو ہے وہ اب بڑھ چکی ہے آپ پہلے سے کہیں زیادہ اس کے اوپر فوکسٹ ہیں لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ جلد بازی میں صرف آپ نے فیصل نہیں کرنے لیکن فوکسٹ لیے گا محنت کرنے پہ آپ کو ریزلٹ ملے گا میں اکثر کہتا ہوں کہ جو دوڑ میں شامل نہیں ہوا اس کی تو صرف ہار ہے جو دوڑ میں شامل ہے وہ جیت بھی سکتا ہے ہارنے کے امکان کم ہوتے ہیں جیت کے امکان زیادہ ہوتے ہیں سو اگر آپ اس دوڑ میں شامل رہیں گے تو ہی بہتر رہے گا مرکری کی ریٹو گریشن جو ہے وہ آپ کو ڈی ٹریک کر سکتی ہے اس سے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیلئے گا مارس آپ کے گیارویں گھر میں جو ہے ریٹو گریٹ ہے دوستوں سے تھوڑا سا فاصلہ کروا رہا ہے آپ کے دوستوں کے مزاج میں کچھ تیزی کا انصر بھی جو ہے یہ بڑھٹ رہا ہے اور کچھ اختلافات بھی سامنے جو ہے وہ آ سکتے ہیں اپنی خواہشت کی تکمیل کو آپ نے کوئی بہتر طریقے سے لے کے چلنا پڑے گا چونکہ مارس اب ریٹو گریٹ ہوا ہے اس لیے آپ کی کامیابیوں کا سپیشل جو آپ کیری روزگار سے اسے کرتے ہیں اس کا گراف تھوڑا سا کم ہے اس کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ روزانہ دو سو اکسٹھ مرتبہ یا مالک کو یہ قدوس پڑھئے اپنی گودلک کو جو ہے وہ بیلنس رکھنے کے لیے اور جب یہ پڑھیں تو اپنے ہاتھ میں ایک مرجان یا سرخ حقیق پہن لیں یا اسی کی تسبیح جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں مرجان کی تسبیح اگر آپ کے پاس وہ بہت اچھا ہے نہیں تو ریڈر گیٹ کی تسبیح جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے پھر آپ یہ اسمعظم جو ہے یہ پڑھ کے دیکھیں یہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دے گا اور ہر منگل کو نو سو گرم دال بسور یہ مرگی کی کلیجی کا صدقہ دے کے آپ اس کی نیگڈوٹی کو جو ہے وہ بلوگ کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ ٹپ ہے ایک آپ کے لیے امید کہتا ہوں آپ اس سے جو ہے وہ بہترین طریقے سے مستفید ہو سکیں گے 23rd کو سن جو ہے یہ آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں آ جائے گا سن جو کے آپ کے پانچویں گھر کہاں کے میں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے سماجی تعلقات میں کچھ جو ہے وہ پرابلمز لے کے آئے گر نزدیکی سفروں میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی اور آپ کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا اور لڈی مرگری یہاں پہ ریٹو گریٹ ہے تو یہاں پہ سن بھی جو ہے وہ نیگٹیو میں اس کو کاؤنٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ آپ کے لئے پرابلم لے کے آ سکتا ہے عزیزو کارب سے برخصوص بہن بھائیوں سے کچھ مخالفت کا انصر جو ہے وہ ڈیویلپ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی اختیارات میں اضافہ ہوگا آپ کی سٹرنٹ جو ہے یہ بڑے گی آپ اپنے مخالفین کو شکست دے سکیں گے لیکن آپ اپنی سٹرنٹ کو اپنی اختیارات کو جو ہے ان کو منفی یوز کرنے سے جو ہے گریز کرنے آپ میں انصاف پسندی کا انصر بڑے گا سخت خیالی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی آئے گی آپ یعنی آپ ایک قانون کی جو پاسداری ہے اس کے اوپر سٹرونگ ہوتے چلے جائیں گے انصاف پسند ہو اور بات ہے اور سخت دلی یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو جو آپ کو طاقت مل رہی ہے اس کو اتنی سختی سے استعمال نہ کیجئے گا کہ چیزیں جو ہے وہ بجائے بننے کے ٹوٹ جائیں اب آپ نے مخالفین کو شکست دے سکیں گے اور ملازمت پیشہ جو لوگ ہیں انہیں بھی تھوڑی سی احتیاط کرنے پڑے گی ہاں اگر آپ سرکاری طور پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کوئی امپلائی ہیں تو یہاں پہ آپ کو جوب مل سکتی ہے یا آپ کو اس میں جو ہے وہ ترقی بھی مل سکتی ہے لیکن اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ترقی مل سکے گی آپ سفر کریں گے جو کہ اب آپ کے لئے وزیلہ زفر صاحبیت ہوگا اور آپ نے کچھ طریقے احتیار کریں گے اپنے کاروبار کو اپنے معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لئے امید کرتا ہوں آپ اس کو بڑے اچھے سے جو ہے وہ ٹیکل کریں گے چونکہ آپ کے بس چیزیں آ رہی ہیں اب آپ نے ان کو ذرا سلیکے سے جو ہے بس استعمال کرنا ہوگا آپ کے بارویں گھر کا حاکم سیارہ وینس چونکہ یہ بہت اچھی پوزیشن میں نہیں ہے اس لئے امیگریشن اور سواری کی جگہ یہ تبدیلی جو ہمارے بیرون ملک مقیم افراد ہیں ان کے لئے بھی اور جو پاکستان میں مقیم افراد ہیں ان کے لئے بھی ان کے لئے بھی یہ بہتر نہیں ہوگی امید کرتا ہوں ان معلومات کی وشنی میں آپ اپنے لئے ایک بہتر ہفتہ جو ہے وہ پلان کر سکیں گے ایک پر پھر کہوں گا ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹر ضرور پشک کیجئے گا اور اگر آپ آل ریڈی ہمارے سبسکرائب کریں تو یہ ویڈیو شیئر کرتے چلے جائیں گے اجازت چاہوں گا خدا حافظ